متحدہ قومی مومنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ارکانیس اندر اسمبلی دیئے پروپوزر اور سیکنڈر کے لیے پیپلز پارٹی جن کے آپ زیادہ تعریف کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو یہ تجویز اور تائیس کنندہ نہیں دیئے دیکھیں جی اگر مجھے کوئی پیار کرتا تھا وہ کیا پروبلم ہے بلک کمی لوگ کرتے ہیں مجھے دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے اختلافات مخالفت تھی مکم لنڈنواری ٹیم کے ساتھ اس میں کافی لوگ ہیں جس میں مصطبع کمال صاحب ہیں رہو صدیقی صاحب ہیں گوونر صاحب ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں پیسل صاحب صاحب ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے اور مکم آج کی جو ہے اس سے تو بیسی میرا تعلق کمپیٹیٹلی بہت ساتھ میرا مکم پاکستان کا اختلاف نہیں تھا لنڈن سے اختلاف تھا ہے اور کھل کے اور رہے گا اور اس تائم پر میں نے ٹیک آن بھی کیا دیکھیں جنہوں نے اچھا کام کیا ان سب نے اچھے کام بھی کیے جس کے اچھے کام وہ اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ دشمن کی انہوں جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کر دیں گا جو نہیں کرے گا تو سیدھا 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 صاحب کتاب ہے اچھا سر یہ بتائیے گا رہو صدیقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پر گفتکو میں کہا کہ ہمیں پارٹی میں فیصل واؤڑا جیسے انقلابی لوگ چاہیے تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کب سکت جو ہے وہ فیصل واؤڑا انقلابی صاحب جو ہے وہ انکیم پہنچان کیسا بن جائے دیکھیں یہ رہو صدیقی صاحب کی مربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی میں ان کا شکر گزار ہوں جہاں تک انقلابی ہے انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ قائدی پوری کر لیں گے ہمارے بڑے بھائی ہیں اب اور کیسا سوالتا ہوں یہی ہے لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی تھی وہ لانے میں ناکام رہے تو آپ کس طریقے سے انقلاب لے آئیں گے دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں آپ مولا جٹ لے کے توب بندوقیں اور تمسکر اڑانے ہیں اپنے شہیدوں کے چلے جائیں انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ بہت طریقے ہیں انقلاب آپ اپنی زبان سے اپنی آواز سے اپنے پر امن اتجاج سے اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے کوٹوں کے تھرو جسٹس سسٹم کے تھرو ٹی وی ٹاک شوز آپ کے توسط سے آپ کو انقلاب لاؤ سکتے ہیں اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی آپ اکسپوز کر سکتے ہیں برانہ کر سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا اعتصاب بھی کریں گا کھل کے آپ کو بتائیں گے محسل بھائی آپ کو یہ فضائن کے سانی پی ٹی آئی کا بحث تک ملکہ ہے ان کو تین چاند بس مات میں سکتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو زمانتے مل جائیں گی آپ بڑے سکتے ہیں نا دیکھیں جی ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم میں عدالتی نظام میں اس میں تو ایک ایسیل بہت سارا سوال یا نشان ہے ابھی چھے پڑھ لیں گے اور دو گھنٹے بعد اسی چھے کو نو پڑھ لیں گے تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں جس کا سزائے دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں نمبر ایک نمبر دو یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ پشت طریق انصاف کے شیمن صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پر تو وہ مزید شکنجوں میں فستے بھی نظر آ رہے ہیں فز گئے ہیں اور مزید پریشانی ہیں ان کے لئے آگے بڑھ رہی ہیں ان کی پارٹی کے ان کے مولا جٹ لوگوں کے اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں جو ڈبل ایجنٹس نہیں ٹپل ایجنٹس ہیں تو اس میں تو کلارٹی ہونی چاہیے